بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کیا سعودی عرب کی حکومت نے حریش بگیلا کا قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے یا نہیں حریش بگیلا کا کیا جرم تھا کیا توسرے بھی ہندوستان کے ہندو جو لوگ ہیں ان کو سعودی عربیہ کی حکومت تارگٹ کر رہی ہے یا نہیں سعودی عرب میں تنخواہ مل رہی ہے ان کو یا ان کو جو آپ سے نکالا جا رہا ہے اس تمام تر کہانی سے آج کی اس ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں حریش بگیلا کی حریش بگیلا کرناٹی کا ایک رہائشی تھا سعودی عرب میں ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا جب حریش بگیلا نے بابری مسجد والا فیصلہ سنا اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا ناظرین اس کا کہنا تھا کہ ہم نے مکار مکرمہ کے اندر بھی جلد ہی رام مندر بنا رہا ہے ٹویٹ جب سعودی عرب کی حکومت کے سامنے آیا تو حریش بگیلا کو اس کی کمپنی سے نکال کر جیل میں ڈال دیا گیا کوٹ کے اندر اس کا ٹرائل چلتا رہا سعودی حکومت نے مقمل طور پر اس کے ٹویٹ کو پرکھا پرکھنے کے بعد اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی بہت سارے ہندوستان کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کی حکومت نے اس کی گردن اتارنے کا اعلان کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کی ساری باتیں افواہی ہی ہیں اس شخص کو صرف عمر قید ہوئی ہے اور کسی قسم کا اس کو نقصان نہیں ہوا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو اسی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ عرب ممالک کے اندر ہندووں کو مسلمان ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی قسم کے ہندو کو مسلم ممالک ٹارگٹ نہیں کر رہے صرف اور صرف یہ سب افواہی ہیں جو موڈی کا میڈیا پھیلا رہا ہے بی جے پی کے پرائیویٹ گنڈے اور آر ایس ایس کے گنڈے یہ تمام تر چیزیں اپنے ہندووں کو دکھا کر غلط باتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان سب باتوں کی یاد میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں لاکڈاؤن ہونے کے باوجود کمپنیز نے سعودی ریبیا کے اندر موجود سارے ہندووں کو بروقت تنخوا دی ہے سارے کے سارے ہندو وہاں سیو ہیں یہ تمام تر کہانیاں سوشل میڈیا پر غلط انداز سے پھیلائی جا رہی ہیں ناظرین حریش بگیلا نے گلتی کی ہے اس کو سزا ملی ہے وہ ساری عمر سعودی ریبیا کے اندر جیل میں سڑتا رہے گا نہ کبھی اپنے گھر والوں سے مل پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنے وطن واپس جا سکے گا ناظرین تو رہی بات سعودی ریبیا کی حکومت کی بیچ چراہوں پر ہندووں کے سر کلم کرنے کی تو وہ بھی بات بلکل غلط ہے ناظرین آپ کو ایک بار پھر کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہندو مسلم و مالک میں موجود ہیں ان کو بروقت تنخواہیں مل رہی ہیں اگر انہوں نے اسلام کے مخالف کسی قسم کی کوئی استعال انگیزی نہیں کی تو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی مودی کا میڈیا اس کے آر ایس ایس کے پرائیویٹ گنڈے اور واجپائی کے گنڈے بغت یہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا رہی ہیں اپنے کاموں سے یہ باز آ جائیں ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ روڈ پر ہندو مار کھاتے دکھائی دیں گے ناظرین دلی کے مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے یہ تو ساری دنیا ہی اب جانتی ہے اگر آپ بھی مودی کو اس کے میڈیا کو کنڈیمن کرتے ہیں اس کی نظمت کرتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ